گازی پور بارڈر پر کسانوں کا پردشن جاری ہے کسانوں کے سمرتن میں لگاتار کئی لوگ اپنے گاؤں سے اپنے گھروں سے نکل نکل کر باہر آ رہے ہیں کوئی کوئی کسانوں کے لئے گرم کپڑے بات رہا ہے تو کوئی کسانوں کو میڈیکل سیوائے دے رہا ہے کسانوں کی سیوہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک کسان آندولن چلے گا انداتہ کو مدد وہ پہنچاتے رہیں گے ہمارے سماعتی یونیس خان کی یہ ریپورٹ دیکھئے کسانوں کو لے کے جا کسانوں کا آندولن کو آج 26 دن ہو گئے ہیں وہیں سیوہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ کوئی لنگر لگا کے کھانا بات رہا ہے کوئی کمبل بات رہا ہے کوئی چادرے بات رہا ہے تو کہیں ڈوکٹرز کی بھی یونیٹس لگی ہوئی ہیں وہ دوائیاں دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں ڈوکٹرز آئین سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام ڈوکٹر نفیس احمد مجفر نگر سے بھارتیا کسان یونین چکتسہ یوہا پرکوشت جلا دیاکس آپ یہاں پہ جو دوائیاں دے رہے ہیں کس سنسا کے تھروں دے رہے ہیں یا کسی ہسپیلز کے تھروں آپ یہاں پہ ہیں یہ ہمارا چکتسہ پرکوشت ہے ہم اس میں پچاسا ڈوکٹر اس میں فلال جڑے ہوئے ہیں ہم آپس میں پیسہ اکٹا کر کے اور یہاں دوائیوں سے جنتا کی سیوہ کر رہے ہیں تو جو یہاں پہ آپ کس کس طرح کی دوائیاں دے رہے ہیں یا کوئی ٹیسٹ بھی پروائیٹ ہوئے ہیں آپ لوگ ہمارے پاس ٹیسٹ تو کوئی نہیں ہے بی پی چیک کر لیتے ہیں تھرمالیس چیکنگ کر لیتے ہیں اور باقی دوائی نجلا کھانچی اڑکل در بکار جاڑ کل دیو کان کل رہا ہو کسی کے آنکھ میں پروبلم ہے کوئی بھی کسی بھی طرح کی اس طرح کی نورمل دوائیاں ہمارے پاس ہیں جب سے یہ دھرنا پردرسن شروع ہوا ہے ہمارا کیمپ لگ رہا ہے پرتی ایک دن یہاں پانچ ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگتی ہے آج ہم پانچ ڈاکٹر ہیں تین ڈاکٹر ابھی ناشتہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کل پھر دوسرے پانچ ڈاکٹر آ جائیں گے جب تک یہ دھرنا پردرسن چلے گا چاہے دو دن چلو چاہے سو دن چلو ہماری یہاں چکت سا سیوہ جو کی تو رہے گی تو یہ کی جیسے صاف طور پر کہنا ہے کسان لوگوں کے ساتھ یہ جو کچھ ڈاکٹر ہے یا جو سیوہ کرنے والے انہوں نے بھی صاف نینے لے لیا ہے کہ جب تک یہ آندولن چلے گا تو وہ بھی اپنی طرح کوئی بھی سیوہ ہے وہ دینے سے پیچھے نہیں اٹیں گے نیوز ون انڈیا کے لیے دلی سے